بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فریہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں منہادی فود ریسپیز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بریڈ اور پٹیٹوز سے بننے والی بہت ہی مزیدار اور یونیک سی سنیکس کی ریسپی تو وقت نہیں زائع کرتے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے چار میڈیم سائز کے پٹیٹوز لیا جن کو میں نے بوائل کر لیا ہے چھیل کر اور کاٹ کر بوائل کیا ہے اس سے ان کا ٹیکسٹر جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے میں ہمیشہ اسی طرح سے یوز کرتی ہوں ان کو اچھے طریقے سے میش کر لیں گے اس میں جو ہے نا وہ کوئی بھی آلو کے بڑے چنکس نہیں ہونے چاہیے پٹیٹوز کو اچھے طریقے سے میش کرنے کے بعد ون ٹی سپون میں دھنیا پاوڈر کا ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون ایڈ کروں گی میں زیرہ پاوڈر کا اور اس کے بعد یہاں پر میں نے تقریبا ہاف ٹی سپون یا اس سے بھی کم جو ہے نا وہ ریڈ چیلی پاوڈر میں نے ایڈ کیا ہے گھر کی مرچ ہے تھوڑی سی تیزے اس لیے میں نے تھوڑی سی کم ایڈ کیا ہے دو چھٹکی کے برابر یہاں پر میں گالی مرچ ایڈ کروں گی میں مسالہ اتنے کم اس لیے ایڈ کریں کیونکہ یہ میں بچوں کے لیے سنیکس بنا رہی ہوں لیکن جب میں نے پرپیر کیے تھے تو یہ اتنا بھی کم نہیں تھا بلکل بیلنس تھا ٹھیک ہے تو اس میں حسب زائقہ آپ نمک ایڈ کریں گے اور اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ہرا دھنیا سیمپل سی ہم لوگوں نے فلنگ بنانی ہے کچھ بہت زیادہ ہم نے اس میں سپائسز ایڈ نہیں کرنے باقی پوٹیٹو کی فلنگ جو ہے نا اس میں آپ اپنے لحاظ سے چھوٹے چھوٹے انین اگر چاپ کر کے ڈاننا چاہتے ہیں کوئی چارٹ مسالہ وغیرہ یا کوئی تکہ مسالہ وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جس کا فلیور آپ کو پسندو تو اس کو ایڈ کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے بٹ ان مائی اپینین اگر سیمپل مسالوں سے یہ چیز اچھی بن رہی ہے تو اس زیادہ پاپڑ بیلنگ کی کیا ضرورت ہے مسالے مکس کرتے وقت بھی میں نے بالکل شور کر لیا ہے کہ اس میں کچھ آلو کے بڑے چنکس نہ ہوں تو جی سیکنڈ جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے ہمارا بریڈ تو یہاں پر بریڈ میں نے اس طرح سے لے لیا ہے حسبے ضرورت جتنے بھی سلائسز آپ کو چاہیے ہو جتنا آپ سنیکس بنانا چاہتے ہیں تو فلحال یہاں پر میں تین سلائسز لے رہی ہوں اور ان کے کناروں کو اس طرح سے میں کٹ کر لوں گی کناروں کی کٹنگ آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے بہت پتلے پتلے کنارے آپ نے نہیں کٹنے ایسا نہ ہو کہ وہ پھر کناروں سے اگر آپ صحیح طرح سے کٹنگ نہیں کریں گے تو پھر آگے جا کے ہمیں ان کو رول کرنا ہے تو پھر وہاں سے کریکس ہانا سٹارٹ ہو جائیں گے اور سیکنڈ ٹھنگ کہ آپ نے جو بریڈ یوز کرنی ہے وہ فریش بریڈ یوز کرنی ہے تین چار دن پرانی پڑی ہوئی بریڈ آپ استعمال نہیں کریں گے فریش بریڈ جو آپ استعمال کریں گے تو اس کے ریزلٹس زیادہ اچھے آتے ہیں اس کے پن ویلز زیادہ اچھے بنتے ہیں اور ان بریڈ کے کناروں کو میں زائے نہیں کرنے والی اسی ریسپی میں مجھے بریڈ کرمز چاہیے تو میں ان کے بریڈ کرمز بھی بنا سکتی ہوں اس کی ریسپی بھی میرے چینل پر موجود ہے اگر آپ کو چاہیے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اس طرح سے کناروں کو کٹ کرنے کے بعد ہلکے ہاتھوں سے جو ہے وہ ہم بیلن کے ساتھ اس کو اس طرح سے بیل لیں گے اور اس کو جو ہے وہ بلکل پتلا سا ہم کر لیں گے اور بس اس کے بعد سمپل سا پروسیجر ہے ہم نے کیا کرنا ہے جو فلنگ ہم نے ریڈی کی ہے اس کو اچھے طریقے سے کناروں تک جو ہے نا وہ ہم نے اس طرح سے اچھے طریقے سے اس کے اندر لیئر لگا دینی ہے اس کی بہت زیادہ پتلی بھی نہ ہو اور اتنی اوور بھی نہیں آپ نے کرنی کہ آپ کو ریپ کرنے میں مشکل ہو اچھا جی اگر فریش بریڈ کا میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ نے فریش بریڈ یوز کرنی کیونکہ جب ہم یہاں پر رول کریں گے تو اگر فریش بریڈ نہیں ہوگی نا تو اس میں کریک سائیں گے میرے پاس جو بریڈ تھی نا یہ بھی تقریبا دو دن سے پڑی ہوئی تھی تو تھوڑی مجھے نا اس میں یہاں پر مشکل ہو رہی تھی ایک آتھ بار مجھ سے جو میں نے رولز بنائے اس میں کریک آیا لیکن پھر میں نے پانی سے تھوڑا سے اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے نا اس کو میں نے پھر منج کر لیا تھا فریش بریڈ کے ریزلٹس جو ہیں نا وہ زیادہ اچھے آتے ہیں فیلحال جو میں نے رول پریپیئر کیا ہے اس کو میں تین پارٹس میں کٹ کروں گی لیکن تین پارٹس میں کٹ کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے نا کچھ زیادہ ہی چوڑے یہ کٹ لی ہیں اینیویز اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح کی ایک وودن بارپی کی اس ٹک جو ہوتی ہے نا اس کو ہم نے لینا ہے اور جنٹلی اس کو جہاں سے ہمارا کنارہ ختم ہو رہا ہے فولڈنگ ہماری ختم ہو رہا ہے وہاں سے ہم نے اس کو اس طرح سے جنٹلی اس میں ڈال دینا ہے اور اسی طرح سے جو ہے نا وہ ہم باقی کی سٹکس بھی پریپیئر کریں گے یہ دیکھیں آپ کتنا پیارا پینویل بنا ہوا ہے اور میں نے جو نیکسٹ جو سٹکس میں نے بنائی ہے نا سب کے رولز بنانے کے بعد میں نے ان کو فور پارٹس میں جو ہے نا وہ سپلٹ کیا تھا تو وہ زیادہ اچھے لگ رہے تھے یہ دیکھیں میرے دو بچے ہیں تو میرے لیے اتنی جو ہے نا وہ میں نے چار سٹکس پریپیئر کی تھی تو وہ کافی ہو گئی تھی تو اب جناب ہم نے کیا کرنا ہے دو ادھر دھنڈے میں نے لیے ہیں ان کو میں نے نا ایک بڑی کھلی پلیٹ میں ڈالا ہے وہ کیوں ڈالا ہے وہ بھی آپ کو بھی پتہ چل جائے گا اور ان کو ہم اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے تھوڑا سا حضبے ضرورت میں نے اس میں نمک ڈالا ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر چلی فلیکس یا بلیک پیپر وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ضرورت ہے تو میں نے صرف اس میں نمک ڈالا ہے نمک ڈالنے کے بعد ایک سٹک کو آپ نے اٹھانا ہے اس طرح سے جنٹلی آپ نے ہر طرف سے اس کو جو ہے نا وہ انڈے کے ساتھ کوٹ کرنا ہے اس لیے میں نے اس کو بڑی پلیٹ میں ڈالا تھا تاکہ یہ آسانی سے کوٹ ہو جائے اس کے بعد یہ ساتھ والی پلیٹ میں میں نے بریڈ کرمز رکھے ہوئے ہیں اور آپ نے اس کو جو ہے نا وہ اب بریڈ کرمز کے ساتھ کوٹ کرنا ہے یہ بریڈ کرمز بھی میں نے گھر میں بنائے ہوئے ہیں اور اس کی ریسی بھی میں آپ کو بہلے بتا چکے ہیں کہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں جا کر جو لیفٹ آور بریڈ کے کنارے ہوتے ہیں یا اگر آپ کے پاس بریڈ جو ہے وہ تین چار دن سے پڑی ہوئی ہے اب آپ اس کو یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے نا وہ آپ بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے کوٹ کروں گی اسی طرح سے ساری سٹکس کو میں نے کوٹ کیا ہے آئل کو میں نے گرم کیا ہے اور اس کے بعد ساری سٹکس کو میں نے جنٹلی اس کے اندر ڈال دیا ہے اچھا ایک امپورٹنٹ بات اگر آپ کی سٹکس جو ہے نا آپ کے پین کے لحاظ سے بڑی ہو رہی ہیں کچھ لمبائی ان کی زیادہ ہے اور وہ اس میں پوری نہیں آ رہی تو آپ نے کیا کرنا ہے پین کے لحاظ سے سٹکس کو پہلے توڑ کے وڈن سٹکس ہیں تو آپ آسانی سے ان کو توڑ کر جو ہے نا وہ چھوٹا کر سکتے ہیں سمپلی سارے سنیکس کی طرح ایک سائٹ سے ہم ان کو گولڈن کریں گے پکائیں گے ایک رسپی کریں گے اور اس کے بعد ہم ان کو پلٹ دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح سے بنائیں گے میں نے چاروں سٹکس اس میں ڈال دی تھی لیکن مجھے بعد میں احساس ہوا کہ پین میں اتنی سپیس نہیں ہے کہ میں چاروں سٹکس کو ایک ساتھ فرائے کروں تو میں نے ایک جو ہے نا وہ نکال لی اور ان تینوں کو میں نے مزے سے کرسپی ہونے تک فرائے کیا ہے بلیو می میرے بچوں نے اس کو بہت انجوائے کیا تھا ایسا نہیں کہ میں اپنی ریسپی کو پروموٹ کر رہی ہوں میں آپ کے ساتھ وہی ریسپی شیئر کرتی ہوں جو واقعی پروموٹ کرنے کے لائک ہوتی ہے کسی کے ساتھ شیئر کرنے کے لائک ہوتی ہے یہ بہت 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 مزے کی اور بہت ہی زبردست ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی کو اور بے شک ریسپی کو ٹرائے کرنے کے بعد آپ آ کر لائک کریں اور کومنٹ کریں اور بتائیں کہ اس کا ٹیسٹ آپ کو جو ہے نا وہ کیسا لگا اور اگر میرے چینل پر سبسکرائبر نہیں ہے تو میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب تاکہ اسی طرح کی مزدار یونیک اور اچھی سی ریسپیز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہوں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ناصر